اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتی ہوں آپ بھی ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک رہیں خوش رہیں چلیں جی ویڈیو کا میں کرتی ہوں آغاز بچے چلیں گے سکول تو یہ گیارہ بجے کا ٹائم ہے تو میں باہر جانے لگی ہوں باہر نہیں ناکوف جانے لگے کچھ ایک دو چیزیں ختم تھی اور ناشتہ بھی لینا تھا مطلب کہ ٹوست وغیرہ ختم ہوئے تھے وہ لینے جا رہی ہوں تو خاص اتنا تھا نہیں ادھر آپ کو پتا ہے میں ویکلی جو ہے نا وہ گروسری کر لیتی ہوں مہینے میں ایک دفعہ ویکلی جاتی ہوں ڈنڈی مار جاتی ہوں اور یہاں سے اٹھا اٹھا کے لے آتی چیزیں نا میرے سے پتا نہیں کیوں لیڈل آلڈی میں جانے میں اتنی الجن ہوتی ہے کہ ایک تو وہ بوتلے لے کے جانے پڑتی ہیں وہ سارا اٹھانا پڑتا ہے اور اوپر سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب لے کے آتا ہے گروسری پھر اس کو سنبھالنا بڑا مشکل لگتا ہے تو ادھر آ کے میں تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھا کے لے جاتی ہوں تاکہ مجھے ایک ویک نہیں اگلے ویک میں جانا پڑے تو میں یہاں پہ چھوٹے چیزیں کچھ چیزیں تھی خاص اپنے ناشتے کی بتا رہی ہوں وہ لینے اور ساتھ میں اپنے لیے بھی دیکھ رہی تھی کہ چھوڑو میں جا کے چائے بنا ہوں گی ساتھ کے بروٹ وغیرہ لے کے جاتی ہوں جو اچھی والی ہو تو چائے کے ناشتہ کرتی ہوں تو اتنا کام نہیں تھا اتنی میں نے آپ کو دکھایا نہیں کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے تھی وہ لے کے گھرہ آ گئی ہوں تو گھرہ آ کے سب سے پہلے نا یہ جو سٹینڈ اندر پڑا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کتنی مجھے اس بارے میں اچھا مجھے بڑا کہتا ہے کہ آپ نا ڈرائے لے لیں تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا میں نے ڈرائے لی تھی تب آفیا فان چھوٹے تھے نا تب ڈرائے لی ہوئی تھی تو ہمارے گھر میں نا ایکسٹر ایک واشم بہت چ چھوٹے ہیں اس کے اندر کوئی رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے ایک تو صرف واشنگ موشین پڑے ہی ہے تو اور ہوتا ہے نا کہ بندہ سپرر کوئی رکھ لے وہ جگہ نہیں ہے تو میں نے کیا کیا تھا میں نے گارڈن میں باہر جو بال کو نہیں نا میرے گھر کی وہاں پہ میں نے رکھی ہوئی تھی وہ ڈرائے تو اوپر چھاتا ہے تو بارش نہیں آتی تھی لیکن پھر بھی میں نے اوپر پلاسٹ وغیرہ لگا گیا باہر سیٹ کر لی تھی اس وقت آفیا فان بہت چھوٹے تھے تو کپڑے بہت ہوتے تھے تو وہ سوکتے بھی نہیں تھے جیسے میں آپ مسئلہ مسائلہ آپ شیئر کرتی ہوئے ایسے تھا نا تو ہوا کچھ ہی ہو کہ وہ نا کپڑے جا میں بچوں کے کرتی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ کپڑوں کے رونا کی ختم ہو گئی ہے کہ وہ جیسے وہ کلر نہیں رہتے تھے وہ خراب ہو جاتے تھے جیسے جینز ہے وہ اکثر ہو جاتا تھا کہ جیسے وہ جرسی بھی گئی رہا ہے وہ بھی اگر میں اندر ڈال دی تھوڑا ٹائم بھی دیتی نا پھر وہ سنگڑ جان دی تو مجھے بڑی الجن ہوتی ہے بچے کپڑے جو نا وہ کلر خراب ہو جائیں جینز کے کلر خراب ہوئے ہیں جرسیاں سکڑ گئی ہیں تو میں نے پھر وہ کیا کیا کہ ٹھیک ہی تھی پھر بھی میں نے باہر رکھے کہ چلو کسی کے کام آجے گی تو بچے تھوڑا جیسے بڑے ہوئے ہیں تو پھر میں نے وہ باہر نکال دی مجھے بڑی الجن ہوتی تھی ایک تو وہ کپڑوں کا رنگ شانگ سارا خراب ہو جاتا تھا تو اس لیے میں ڈرائل نہیں لی ڈرائل لے کے میں نے دے دیا کسی کو نا تو مجھے یہ سٹینڈ پر ایسے ہی لگتا ہے جیسے کپڑے اچھے سوگ گئے اور اچھے نکھر کے آگے تو اس لیے میں ہر وقت سٹینڈ کی باتیں کرتی رہتی ہوں کپڑوں کی باتیں کرتی رہتی ہوں کیونکہ یہ روز سٹینڈ ایک لگنا ہی لگنا ہوتا ہے ماشاءاللہ تو وہ میں پہلے سب سے پہلے ٹاول تھے ایک بیٹ شیٹ تھی وہ میں نے تیہ کا کرا کھلی ہے تو اب یہ جو ٹیبل ہے نا جو صوفے کے آگے پڑا ہے تو اس کے اوپ اوپر میں نے جو بچھایا اس کے نیچے سے نیچے چلے جاتا ہے گن تو وہ مجھے یہ تھا کہ اب میں نے بیٹھنا ہے تو صبح اٹھتے ہی نا میں نے یہ ٹیبل صاف کرنی ہوتی تا کہ اگر میں صوفے بیٹھوں نا تو مجھے یہ نظر نہ آئے نیچے سے گن تو تو میں روز اس کو پہلے سپری کرتی ہوں پھر میں بیٹھتی ہوں تو مجھے یہ تھا کہ پہلے یہ میں صاف کر لوں پھر بعد میں کھانا شانہ بھی بنانا ہے کافی اور بھی کام کرنی ہوتی ہے گھر کے کام تو آپ کو ختم ہوتی ہی نہیں ہے جی بچے گئے ہوں تو لالچ یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں تو یہ ہی میرا حال ہے تو آج میں بنا نہیں لگی ہوں آلوم مطر تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے ٹوماٹر لیا ہے پانچھے کلیاں میں نے لسن لیا ہے اور ایک چھوٹی میڈیم پیاز لیا اور ان کو میں نے پانی ڈال کرنا پریشر لگا دی ہے پانچ سے چھے منٹ کے لیے تو جیسے پریشر کھلے گا تو اس کو میں وہ ڈوئی کے ساتھ اس کا مسالہ پیس لوں گی مارک اس کے کوٹ کوٹ کے کیونکہ مجھے نہ پتا نہیں کیوں شوربے وال چیزیں اگر میں نے بنانی ہی نا تو میں اگر ڈریکٹ اوئل میں چیزیں ڈال دوں گی نا بشاک اگر میں کوٹ کے بھی ڈالوں گی پھر بھی مجھے جتنا مرضی بھونے کی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ کچھے پانچی نا خوشبو رہ جاتی ہے تو میں اکثر شوربے والی چیز بنانی ہی نا تو میں نے ضرور پانی ڈال کے پہلے اس کی جو خوشبو ختم کرنی ہے اور اب میں نے اوئل ڈال ہے آپ نے دیکھ لیے جیسے میں نے کیا وہ میں کوئی دکھا رہی ہ کیوں اور اندر جائیں کی نمک ہے لال مرچ ہے کالی مرچ اور حلدی چار چیزیں جائیں گی تو چھوٹی چھوٹی جو چمچ ہےو میں نے بھر کے ڈالی ہے نمک حسب زائق ہے تو ان کو ڈال کے میں مسائلہ اچھی طرح بھول لوں گے آپ کالی میرچنا باب میں بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ساتھ ہی ڈال دیا ہے کیونکہ کالی میرچنا اکثر مسائلہ بھولیہ ہو جاتا ہے تو میں نے ساتھ ہی ڈال دیا تھا میں نے کوئی کم ختم ہوئے کی ہے پہلی نہ لگاں تو میں نے ساتھ ہی ڈال کے اس کا مسائلہ بھول رہی گے تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گے تاکہ مسائلہ نیچے نہ لگے اور اس کی بنائی اچھی سے ہو جائے نا تو ابھی میں آپ کو مطر دکھا رہی ہوں یہ میں لیڈل سے لے کے آئی ہوں اتنی اچھے لیڈل کے مطر آئے ہوئے اگر کس نے لینے تو جا کے لے لیں کیونکہ لیڈل کے مطر وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ مزے کی لگتے ہی نہیں ہیں وہ چاول میں ڈال رہی ہیں سالن میں نے کبھی بنایا نہیں تھے تو اس دفعہ لیڈل میں گئی ہوں تو مطر لے آئی ہوں میں نے پکڑ پکڑ کے اندر اندر سے اوپر سے وہ پیکٹ آپ کو پتہ جو لے کے آتی ہیں سبزیں وہ پیک ہوتی ہیں تو میں نے ہاتھ لگا کے دیکھے کہ مطر کے دانا چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو مجھے بڑا ہی لگا ہے تو میں نے کھول لیا تو بڑا ہے نکلا ہے تو میں نے میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لیڈل میں کام آتے ہیں اگر کس نے لینے یا نہ تو جا کے لے لیں کیونکہ اچھا لگتا ہے آج کار سردی آرہی ہیں تو پلاو بنایا ہے مطر پلاو بنایا ہے علو مطر بنایا ہے مطر کیمہ بنایا ہے تو اس کا مزا آتا ہے ذائقہ نکل گیا آتا ہے آج کل نا کیونکہ جس موسم کی سبزی ہو نا اسی کا ہی مزا آتا ہے جتنا مرضی جرمنی میں کہیں اب تو ہر جگہ پر بارہ مہینے ہر سبزی رہتی ہے ہمارے تو ہر سبزی ہر بارہ مہینے رہتی لیکن ذائقہ سچی بات ہے وہ ہی ہوتا ہے جو موسم کے لحاظ ہم بناتے ہیں تو ادھرک میں اس ہاتھ نہیں ڈالاتا جب میں نے چیزیں گالی تھے ادھرک میں ہمیشہ بعد میں ایسے کرش کر کے ڈالتی ہوں پتا نہیں کیوں یہ مجھے سار پوچھتے کیوں باد میں ڈالتی ہیں یہ مجھے بھی نہیں پتا ایک میں باد میں ڈالتی ہوں کیوں کہ مجھے یہ کسی نے کہا آتا ہے کہ نیچے ہانڈیل لاغے جاتی ہے اگر سٹارٹ میں ڈال دیں تو پونتے پونتے مسالہ نیچے لاغی جاتا ہے تو میں باد میں ڈالتی ہوں اب ہری مرچے لی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ ہے یہ ترکیز جو ہوتی ہیں وہ موٹی لمبی لمبی والے میری پاکستانی مرچیں ختم ہوئی ہیں اس کو پھر میں ایک کارڈ کے چاری سے کر کے ڈال لیتی کیونکہ اکدام بڑی وڑی ڈالیں گے تو وہ ہانٹی میں اچھی بھی نہیں لکھتی اور ویسے بھی مجھے پتہ نہیں کہ وہ موٹی موٹی ہوتے تو میں کارڈ کے ہی ڈالتی ہوں میں اس لیے ڈیٹیئر کے ساتھ بات کرتی ہوں سیمپل بھی بنانی ہوں کیونکہ مجھے وہ جو انڈین سسٹر ہیں کچھ ایسی بچیاں ہیں جو سٹارٹ میں ہیں ظاہری بات اس کنٹری میں آئیں ان کو پکانا نہیں آتا تو پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ایک ایک چیز بتاتے ہیں ضرورہ لیکن ہر چیز بتایا کریں آپ اکثر نہیں بتاتے ہیں تو میں یہ تھا کہ سیمپل کھانے کا میں کیا بتاؤں ہوں تو پھر بھی میں نے آج آلو مٹر کے اس لیے پوری ریسپی ٹاک ٹاک کر کے بتا دی ہے تو اب میں دنیا تھا میرے پاس فریش تو میں نے کہا چلو اس کو بھی کاٹ لنوں ساتھ جیسے پانی ڈالا ہے جیسے وائل آئے گا تو میں اپنا دنیا کاٹ کے رکھ لیتی ہوں تو اس کو میں کاٹ لوں گی اور دو کے رکھ لوں گی تاکہ جتنی دن میں میرا ساتھ جو آلو ہے وہ گلیں گے تو اس کو بعد میں اوپر سے ڈیر سارا دنیا ڈالوں گی دنیا اس لیے میں ڈیر ڈالتی مجھے پسند ہے میرے بیٹے کو پسند ہے اس لیے مجھے خوشبہ آج کل ویسے مزے آتا ہے شوربے والی چیز اگر بناتے ہیں اب تو دنیا تو ڈالنا مست ہے نا تو اچھا بھی لگتا ہے خوشبہ اس کی اچھی نکل کھاتی ہے تو میں دو اس کو سائر پر رکھوں گی اور پھر میں دیکھوں گی کہ میرے کہاں تھا کہاں ڈی پہنچی اچھا میں جب ہاں ڈی میں نا آپ صرف میں ڈالوں گی سوکھی میتھی ڈالوں گی اور زیرہ ڈالوں گی مطلب سابت زیرہ کیونکہ اس کی جو آتی ہیں جب کھاتے ہیں تو اس کے جو نوالے میں آتے ہیں بیج وہ مجھے اچھے لگتے ہیں تو وہ میں ڈالوں گی ساتھ میں ڈالوں گی گرم مسالہ وہ میں نے خود سے بنا کر رکھا ہوا ہے وہ ڈالوں گی ہاف چھوٹی چمچ تو یہ مسالے اندر جائیں گے تو میری ہاں ڈی ہوگی تیار اس کے بعد میں ڈالوں گی دنیا اور ہو جائے گی ڈان میں نے کل مسارو چاول بنایا تھے نا تو چاول جو وائٹ والے وہ پڑے تھے تو میں کھاؤں گی علوم مطر شوربہ ڈال کے چاولوں کے اوپر جیسے بات کرتی ہوں نا تو ایسے جس کو نہیں بھوک لگ جاتی اس کو بھوک لگنے لگ جاتی تو سچی میں میں چاول کو پر ڈال کے شوربہ اور وہ علوم مطر کا پھر کھاؤں گی پھر تنا مزا آئے گ تو یہ میری ہوگی سبزی ڈان تو میں اب چاول جو ہے نا وہ نکال کے تو مایکروویو جو مایکروویو ہے وہاں میں گرم کر لوں گی اس کو میں نے کیا پتیلے میں ڈال لیں کیونکہ کافی بنا لیا تھے تو کافی پڑے ہو میں اچھا یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میرے میاں مگ لے کے ہیں مجھے نہیں پتہ کیوں سوچ کے لے کے آئے جب لے کے آئے تو میں بڑی حیران کیوں کہ ہمارے پاس مگ دو ہی آتے ہیں ایک نہیں آتا پھر جب میں نے اس کو الٹی پلٹی کر کے دیکھا تو یہ چیزیں بنی تھی میں نے کہا ہاں ان کو یہ ہوگا میں کچھن میں رکھوں گی تو اچھا لگے گا نارمل مگ یہ لے کے آئے یا میں لے کے آئے میں تو خیر چھے کے چھے یہ لے کے آتی ہوں یہ جب جاتے ہیں پھر دو لے کے آتے ا اپنا ایک میرا تو آج ایک ہی نکلا تو میں بڑی مرکا ہائی ہائی ایک ہی لے کے ہیں جب میں نے سائل پہ دیکھا تو پھر وہ اوپر بنی چھوڑیاں بنی تھے مجھے لگ گیا کہ نہیں ہے انتے ڈیکو لی لے کے آئے تو یہ شام کو نا شام کا کلیتیا یہ لے کے آئے تھے ایک دھم سرپرائز دیا تھا ساڑھے بھارہ بجے اتنا مزہ آیا کھانے کا مرچو حالا تو یہ بچوں کے لے کے آئے مشال تھی اٹھے ہی لکمان تھا اور میں تھا ہم تینوں نے مزے سے کھایا آفیا فانس ہوئے تھے آپ دیکھیں گے ویڈیو پھر بولیں گے ماما آپ آدمی یہ کرتے تو چلیں جی اس کے ساتھ ہم کھانا کھاتے پھر انشاءاللہ تعالیٰ واپس آؤں گی مجھے اور میری فیملی کا دعا میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی خاص یاد رکھیں کل تک لی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ کیسے آمازنے کے لیے اللہ حافظ ٹاٹا